موسیقی کیا یہ بات درست ہے کہ میر حاصل بزنجیو مرہوم کے والد میر غوث بخص بزنجیو ایرانی خفیہ ایجنسی سواق کے لئے کام کرتے رہے میر شیر باز خان مزاری نے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب غلا مصطفیٰ خرپر غداری کا سنگین ترین الزام کیوں آئیت کیا عاصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے بھٹو کے خلاف گڑی خدا بخش میں تقریر کب کی جنرل زیاؤلحق نے نواب زادہ نسولہ خان کی جماعت پر تانگا پارٹی کی فرمتی کیوں کسی جنرل زیاؤلحق نے میر شیر باز خان مزاری کے بیٹے کے شادی میں شرکت کی خواہش ظاہر کی مگر بلوچ سردار نے انہیں شادی پر بلانے سے کیوں انکار کر دیا شیر باز خان مزاری کی سوانے حیات اجرنی ٹو ڈس ایلیونمنٹ سے متعلق چوتھے اور آخری پروگرام میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آج کی کتاب پہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو سردار شیر باز خان مزاری جو اپوزشن اتحاد یو ڈی ایف میں فوال کردار ادا کرتے رہے ان پر ایک اور بھاری ذمہ داری آن پڑے جب بلوچ اور پشتون قیادت قیدو بند کی سعوبتیں برداشت کر رہی تھی تو نیپ پر پابندی لگا دی گئے قوم پر استرہ نماؤ نے سردار شیر باز خان مزاری سے گزارش کی کہ نیپ کے متبادل کے طور پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی اینڈی پی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی تنظیمیں نو کریں اور اس کی سربراہی بھی قبول کریں یہ وہ دور تھا جب اپوزیشن رہنما بھٹو کے خوف سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے سے کتراتے تھے جب شیر باز خان مزاری اینڈی پی کے سربراہ بن گئے تو تین اہم شخصیات نے ان کی پارٹی کا سیکٹری جنرل بننے کی خواہش ظاہر کی شیر باز مزاری کے مطابق اردو ڈائیسٹ کے ایڈیٹر الطاف حسن قریشی اور اجازہ حسن قریشی نے رابطہ کیا اور کہا کہ ایس ایم زفر کو پارٹی کا سیکٹری جنرل بنا دیں تو وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں دوسرے شخص رفیق باجوا تھے اور ان کے لیے بھی قریشی برادران نے ہی رابطہ کار کا کردار ادا کیا سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر یہ لوگ پارٹی میں شامل ہونے کے لیے مخلص ہیں تو عام ممبر کے طور پر آ جائیں اہدے کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ دیگر پارٹی ممبر پر چھوڑ دیں ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھی انڈی پی میں شاملیت کی خواہش کا اظہار کیا لیکن شیر باز خان مزاری نے مزد کر لی شیر باز خان مزاری نے میر حاصل بزنجو کے والد میر غوسبخس بزنجو سے متعلق نہائیت سنگین نویت کے الزامات آیت کی ہیں شیر باز خان مزاری نے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دوست اور ایرانی خفیہ ادارے سواق کے سربراہ جنرل حسین فردوس کی خودنوش دا رائز اینڈ فال آف پہلوی ڈانسٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب غوسبخس بزنجو گورنر بلوچستان تھے تو انہوں نے بھٹو کے حمراہ 1972 میں ایران کا دورہ کیا انہیں بہت بڑی رکم دی گئی تاکہ بلوچ قوم پرستی کو سرحد کے اس پار یعنی ایران کی طرف پھیلنے سے روکا جا سکے بزنجو 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹائے جانے تک ایرانی خفیہ ادارے سواق کے لیے کام کرتے رہے سردار شیر باز خان مزاری کا کہنا ہے کہ اگرچہ غوسبخس بزنجو کے دوستوں کو مکمل طور پر اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر دغا کر رہے ہیں مگر ہم میں سے بیشتر کو اس پر اعتماد نہ تھا جب کوم پرست بلوچ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تو غوسبخس بزنجو کو بھی حراست میں لے لیا گیا مگر سردار شیر باز خان مزاری کے مطابق وہ بھٹو سے ملے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ باقی بلوچ رہنماؤں کو تو جیل میں بدترین حالات کا سامنا تھا مگر غوسبخس بزنجو میاں والی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں مہمان کے طور پر قیام پذیر تھے یہی وجہ ہے کہ سردار عطاولہ مینگل اور نواب خیر بخش مریض سمیت کسی بلوچ سردار کو ان پر اعتماد نہ رہا میر شیر باز خان مزاری نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب جنرل زیاو الحق مارشلہ لگانے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں سے ملنے کے لیے آئے تو غوسبخس بزنجو نے کوئی آر محسوس کیے بغیر کہہ دیا کہ ان کے گاڑی پرانی ہنچ کی ہے اس لیے انہیں ایک نئی مسیڈیز کار دی جائے جنرل زیاو الحق نے فوری طور پر فرمائش پوری کر دی اور غوسبخس بزنجو کو نئی مسیڈیز کار مل گئی جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو میر شیر باز خان مزاری تحریک استقلال کے سربراہ ائر مارشل اسکر خان اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی کا شمار ہارڈ لائنرز میں ہوتا تھا سردار شیر باز خان مزاری نے دعویٰ کیا ہے کہ بھٹو نے ان تینوں کو قتل کروانے کے لیے ایک خوفناک سازش تیار کی وہ اپنی سوانے حیات ایجرنی ٹو ڈیس الیونیمنٹ میں لکھتے ہیں کہ پی اے نے کے ہونے والے ایک اجلاس کے دوران اصر خان نے ایک پریشان کن خبر سنائی چونکہ ہم میں سے چند ایک کو بخبر کیا گیا تھا کہ ہمارے میزبان ارش چودری خفیہ ادارے کے آلائکار ہیں اس لیے اصر خان نے کہا ممکن ہے کمرے میں جاسوسی آلات نصب ہوں اس لیے آپ سب باہر چلیں تاکہ میں خفیہ اداروں میں اپنے ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات شیر کر سکوں ان معلومات کے مطابق بھٹو نے پی اے نے کے ہارڈ لائنرز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا شیر باز خان مزاری کے مطابق انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے پیپس پارٹی کے دو راہنماؤں غلا مصطفیٰ کر اور مولانا کوسر نیازی کو قربانی کا بکرہ بنایا جانا تھا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے غلا مصطفیٰ کر اور مولانا کوسر نیازی کو قتل کیا جائے اور اس کا الزام پی اے نے پر لگا دیا جائے پیپس پارٹی کے کارکن مشتعل ہو کر گھروں میں داخل ہو کر میر شیر باز خان مزاری ائر مشل اسخر خان اور مولانا شاہ احمد نورانی کو مان ڈالے سردار شیر باز خان مزاری کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پیپس پارٹی کے ایک راہنماؤں اور وزیر اطلاعات و نشریات مولانا کوسر نیازی جنہیں قربان کیا جانا تھا انہوں نے خود اعتراف کیا کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور جنرل فیض علی چشتی نے بھی اپنی خود نویشت بیٹریلز آف این اینادر کائن میں اس منصوبے کا ذکر کیا ہے سردار شیر باز خان مزاری نے غلام اسطفیہ خر سے متعلق بھی سنگین نویت کے انکشافات کیے ہیں جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے جب پی این اے کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتیں بھٹو کے خلاف تحریک چلا رہی تھی تو مرکزی رہنماؤں کو گرتار کر کے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں قید کر دیا گیا شیر باز خان مزاری لکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو سب نے مولانا مفتی محمود کی امامت میں باجمات نماز پڑھی مگر علامہ شاہ احمد نورانی نے یہ کہتے ہوئے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ دیو بنیوں کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی شیر باز خان مزاری کا خیال ہے کہ بھٹو پینے سے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھے اور صرف وقت ضائع کر رہے تھے مگر وقت مٹھی میں بند ریت کی ماند ان کے ہاتھ سے فسل رہا تھا مولانا کوسر نیازی نے تین جولائی کو بھٹو کو بتایا کہ مارشاللہ لگنے والا ہے اور یہ بات باخبر سردار عبدالقیوم نے دی ہے بھٹو نے سردار عبدالقیوم کے ساتھ پلقات سے انکار کرتے ہوئے نہایت بے اتنائی سے کہا یہ لوگ مجھ سے ملنے کا بہانہ ڈھونتے ہیں بھٹو کو اسی روز شام کے وقت ڈی جی آئی سائی جنرل غلام جلانی اور ڈی جی آئی بی راو رشید نے خبر دی کہ فوج کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا ہے اور فوج بہت جلد حرکت میں آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں ان دونوں کی موجودگی میں بھٹو نے کورک مانڈروں کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ سب خیر خریت ہے کوئی غیر معمولی بات تو نہیں کورک مانڈروں نے یقینا یہی کہا ہوگا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور یوں بھٹو مطمئن ہو گئے رات دس بجے مولانا مفتی محمود پروفیسر غفور احمد اور نواب زیادہ نصراللہ خان نے بھٹو سے ملاقات کی اور پی این اے کے تجویز کرداد نو اضافی نکات ان کے حوالے کی بھٹو نے کہا کہ وہ ان نکات کے حوالے سے اپنی ٹیم سے مشاورت کریں گے اور پھر وہ ساتھ والے کمرے میں چلے گئے کوسب نیازی نے کہا کہ ان نکات میں کچھ نیا نہیں ہے ہمیں یہ مسودہ قبول کر لینا چاہیے حفیظ پیرزادہ نے کہا ہرگز قبول نہ کریں انہیں جھکنے دے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جرنیلوں سے رابطے ہیں سب بکواس ہے جرنیل آپ کے ساتھ ہے مولانا کوسر نیازی نے ایک بار پھر معقولیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈڈڈا ختم کرنے کے لیے ہمیں آج ہی معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے بھٹو نے کہا دوست تم پریشان کیوں ہوتے ہو ہم یہ سب قبول کر لیں گے مگر جلدی کیا ہے اگر ہم نے فوری طور پر یہ سب مان لیا تو وہ سمجھیں گے ہم کمزور وکٹ پر ہیں انہیں انتظار کروانا چاہیے بھٹو واپس آئے پروفیسر غفور مولانا مفتی محمود کو بتایا کہ انہیں مزید مشاورت کے لیے وقت درکار ہے بعد ازاں بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور پی اے نے کی مذاکراتی ٹیم پر برس پڑھا رات کے ایک بچ چکے تھے یعنی چار جولائی کی منحوس تاریخ آ چکی تھی امریکی صفیر آرثر حمل نے ہنگامی طور پر زلفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں خبر دی کہ فوج اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے اب بھٹو کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اگلے روز پی اے نے کی قیادت سردار عبدالکیوم خان کے ہاں کھانے پر جمع ہوئی ایئر مرشل اسکر خان پی اے نے کی مذاکراتی ٹیم پر برس پڑے اور ان پر دہا بازی کا ادلام آئید کرتے ہوئے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے ادھر بھٹو نے کابینہ کا اجلاس بلایا آرمی چیف جنرل زیاء الحق سے بات چیت کی اور پھر اپنے قریبی ساتھیوں کو مشاورت کے لیے ایوان وزیراعظم بلا لیا تقریباً ساڑھے گیارہ بجے بھٹو نے پریس کنفس کی اور اعلان کیا کہ پی اے نے سے تمام عمو پر اتفاق ہو چکا ہے اور جو مسودات دیا گیا ہے وہ ہمیں قبول ہے بھٹو نے کہا کہ کل یعنی پانچ جولائی کو پی اے نے سے تیہ پانے والے معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آپریشن فیر پلے کی کاروائی شروع ہو چکی تھی جنرل زیاؤلحق کے اقتدار پر قبضہ کیے جانے کے بعد پیپس پارٹی اور پی اے نے کے رہنماؤں کو سہالہ ریسٹ ہاؤس لے جائے گیا مگر دونوں کو الگ بیرکوں میں رکھا گیا صدار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد حفیظ پیرزادہ نے قریب آ کر کہا اپوزیشن والے بھی یہی ہیں دور ہونے کی وجہ سے میں ان کی تصحیح نہ کر سکا کہ اب جب کہ حکومت نہیں رہی تو اپوزیشن کیسی میرے دوست اب ہم حکومت ہیں نہ اپوزیشن ہم سب قیدی ہیں جنرل زیاؤلحق جو بطور آرمی چیف بلوچ اور پشتون رہنماؤں کو رہا کرنے کے سخت خلافت ہے وہ بارشنہ لگانے کے بعد خود چل کر انہیں ملنے گئے اس موقع پر ولی خان نے وہ مشہور زمانہ جملہ کہا کہ اب قبر ایک ہے اور مردے دو اگر آپ نے بھٹو کو دفن نہ کیا تو یہ قبر آپ کے حصے میں آئے گی ولی خان کو پہلے سیئے میں چراول پنڈی منتقل کیا گیا اور پھر ان سمیت چودہ پشتون رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا سردار اطاولہ مینگل جو علیل تھے جنرل زیاؤلحق نے نہ صرف انہیں زمانت پر رہا کیا بلکہ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج کے لیے ہیسٹن بھیجوا دیا جنرل زیاؤلحق نے نواب خیربخش مری سے ملنے کی خواہش ظاہر کی مگر نواب خیربخش مری نے ملنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جب تک لیفٹین جنرل غلام محمد ملک بلوچستان کے مارشللہ ایڈمسٹریٹر ہیں وہ کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں جنرل زیاؤلحق نے سردار شیرباز خان مزاری کے ذریعے نواب خیربخش مری سے پوچھا کہ آپ کسے گورنر بلوچستان اور مارشلہ ایڈمسٹریٹر دیکھنا چاہتے ہیں جنرل رحیم الدین جب کوئٹا میں جونئر افسر کے طور پر تینات تھے تو نواب خیربخش مری کوئٹا قلم میں ان کے ساتھ ٹینس کھیلا کرتے تھے چنانچہ نواب خیربخش مری نے ان پر اطمانت کا اظہار کیا اور پھر جنرل رحیم الدین کو گورنر بلوچستان اور صوبائی مارشلہ ایڈمسٹریٹر لگا دیا گیا صلفقار علی بھٹو کے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد لوگوں نے کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی اس کا اندازہ سردار شیر بازخان مزاری کی کتاب میں بیان کی گئے ایک واقعہ سے ہوتا ہے سردار شیر بازخان مزاری لکھتے ہیں کہ ہم نے صلفقار علی بھٹو کے گاؤں گڑی خدا بخش اور ان کے قزن ممتاز بھٹو کے گاؤں رتو ڈیروں میں خطاب کیا بھٹو کے بدترین سلوک کے باوجود میں اس پر تنقید کرنے سے گریزہ تھا کیونکہ اب وہ جیل میں تھا مگر اینڈی پی کے دیگر رہنماؤں کے سوچنے کا انداز یہ نہ تھا بہت سونے بھٹو کے خلاف سخت تقریریں کی مگر ان میں سے سب سے زیادہ تلق تقریر اینڈی پی سندھ کے صدر حاکم علی زرداری نے کی جن کے صاحبزادے آصف علی زرداری نے بعد ازاں بینظیر بھٹو سے شادی کی سردار شیر بازخان مزاری جو کسی کی حب الوطنی پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے قائل نہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں غلا مصطفیٰ خر کو غداری کا مرتقب قرار دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق غلا مصطفیٰ خر نے بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی سے براہ راست ملاقات کی اور زیا کا تختہ الٹنے کے لیے ہاتھیاروں کی صورت میں امداد مانگی اور پھر انہی کی تحریک پر فوج کے چند جونین افسروں نے زیاوالحق کو ٹھکانے لگانے کے لیے فوجی بغاوت کا منصوبہ تیار کیا جو ناکام ہو گیا جنرل زیاوالحق کے اقتدار سبھالنے کے بعد اپوزشن جماعتوں کا اتحاد پی اے نے تاش کے پتوں کی مانت بکھر گیا سب سے پہلے ائر ماشیل اسکر خان اس اتحاد کی صدارت نہ ملنے پر الگ ہوئے ان کے الگ ہونے پر علامہ شاہ ایمن نورانی بھی ساتھ چھوڑ گئے سب جماعتیں زیاوالحق کی دعوت پر اقتدار میں شامل ہونا چاہتی تھی جبکہ انڈی پی کے سربراہ کی حصیت سے شیرباز خان مزاری فوجی حکومت کا حصہ بننے کے سخت کلاف پی اے نے میں شامل جماعتیں اقتدار پانے کو کس قدر بیتاب تھی یہ تفصیل بھی اس کتاب میں دستیاب ہے سردار شیرباز خان مزاری صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ پر لکھتے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دینے سے متعلق زیاوالحق کی تجویز کو پی اے نے میں قبولیت حاصل ہو چکی تھی جماعت اسلامی کے امیر میاں تفیل محمد تو اس حد تک چلے گئے کہ ان کے خیال میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس نئی حکومت میں شاملیت سے انکار کرتی ہیں ان پر پابندی لگا دینی چاہیے اور انہیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پی اے نے کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے حکومت میں شاملیت کا اعلان کر دیا تو سردار شیرباز خان مزاری کی جماعت انڈی پی نے اس سیاسی اتحاد سے اعلیدگی کا اعلان کر دیا اقتدار کی حوث میں کیسے جوتوں میں دال بٹ رہی تھی شیرباز خان مزاری نے اس صورتحال پر بھی روشنی ڈالی ہے نواب زیادہ نصرلہ خان اپنی چھوٹی سی جماعت پی ڈی پی کے لیے تین وزارتوں کا مطالبہ کر رہے تھے انہیں دو وزارتیں دی گئی مگر وہ مطمئن نہ تھے آخر کار جنرل زیادہ الحق بھڑک اٹھے اور کہا کہ دو وزارتیں لینی ہیں تو لیں نہیں تو جائیں اس کے بعد جنرل زیادہ الحق نے ایک موقع پر برسر عام یہ کہہ کر نواب زیادہ نصرلہ خان کا مزاک اڑایا کہ وہ اور ان کی پوری پی ڈی پی ایک تانگے میں سما سکتی ہے جنرل زیادہ الحق کی طرف سے سردار شیر باز خان مزاری کو اس قومی حکومت کا سربراہ یعنی وزیرعظم بننے کے لیے رازی کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں مگر وہ یہ عوضہ قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے خیبر پختون خان کے گورنر جنرل فضل حق سردار شیر باز خان مزاری کے کلاس فیلو اور دوست تھے وہ ملنے آئے اور جنرل زیادہ الحق کی طرف سے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی جب شیر باز خان مزاری نہ مانے تو جنرل فضل حق نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو میں ابھی لندن جا کر ولی خان کو اس عوضے کی پیشکش کروں گا شیر باز خان مزاری نے کہا جو جی چاہے کریں مگر ولی خان بھی پارٹی سربراہ کی احسیت سے میرے اس فیصلے کے پابند ہیں کہ انڈی بی کا کوئی شخص فوجی حکومت میں عوضہ قبول نہیں کرے گا جنرل فضل حق نے ولی خان کو وزارت عظمہ کی پیشکش کی تو اس نے پارٹی کی اجازت ملنے پر دو شرائط کے عوض یہ عوضہ قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ان کی شرائط میں سے ایک تو یہ تھی کہ اس پیشکش کو پبلک کیا جائے اور دوسری یہ کہ انہیں ایسی یقین دھیانی کروائی جائے کہ وہ عوام سے خطاب کر کے انیس سو تیہتر کے آئین کے تناظر میں الیکشن کروانے کی تاریخ کا اعلان کر سکے زیاء الحق کو یہ دونوں شرائط قبول نہ تھی سردار شیرباز خان مزاری کے مطابق بعد ازاں غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیراعظم بنانے کی پیشکش کی گئی اور وہ مان بھی گئے مگر جلد ہی اقتدار کا ہما ان سے روٹ گیا اور وہ وزیراعظم نہ بن سکے دراصل غلام مصطفیٰ جتوئی نے دوبئی میں غلام مصطفیٰ خر سے خفیہ ملاقات کی اس ملاقات کی خبر جنرل زیاء الحق تک پہنچی تو وہ جتوئی سے بدل ہو گئے وہ یہ پیشکش واپس لے لی سردار شیرباز خان مزاری کو بعد ازاں بھی شریک اقتدار کرنے کی کوششیں کی چاہتی رہیں ایک موقع پر انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا بعد ازاں ان سے کسی بھی صوبے کے گورنر کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی گئی انہیں گورنر بنانے کی پیشکش ذلفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کی چاہتی رہی لیکن سردار شیرباز خان مزاری کے لیے ان عہدوں کی کوئی وقت نہ تھی جنرل زیاؤلحق نے تہران میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کیا ہے چند صفحات کا مجموعہ جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر پھینک دوں جنرل زیاؤلحق نے سیاستدانوں کے تحضیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان سیاستدانوں کا کیا ہے میں جب اشارہ کروں یہ دم ہلاتے ہوئے چلے آئیں گے سردار شیرباز خان مزاری وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے زیاؤلحق سے اس توہین آمیز بات پر جواب دلبی کی جنرل زیاؤلحق سے ملاقات کے دوران سردار شیرباز خان مزاری نے وضاحت مانگی تو جنرل زیاؤلحق نے پہلے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ سردار صاحب آپ تو جانتے ہیں میڈیا کس طرح غلط بیانی کرتا ہے جب سردار شیرباز خان مزاری نے وضاحت پر اسرار کیا تو جنرل زیاؤلحق نے مجرمانہ مسکراہت کے ساتھ جواب دیا میرا یقین کریں یہ جملے آپ کے لئے نہیں تھے پھر زیاؤلحق نے وہاں موجود چند سیاستدانوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کی تھی وہ ہمارے درمیان موجود ہیں سردار شیرباز خان مزاری جنرل زیاؤلحق کے جواب سے مطمن نہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ یہ بیان واپس لینے کے لئے خبر جاری کی جائے سب کی موجودی میں جنرل زیاؤلحق نے وہاں موجود جنرل کی امارف کو کہا کہ پہلی فرصت میں تہران والے بیان کو واپس لینے کی خبر جاری کی جائے مگر یہ وعدہ بھی نوے دن میں انتخابات کروانے کے وعدے کی طرح وفا نہ ہوا سردار شیرباز خان مزاری اس بات سے اس قدر بدل ہوئے کہ انہوں نے جنرل زیاؤلحق سے آئندہ نہ ملنے کا اہد کر لیا کچھ عرصہ بعد یوم پاکستان کی پریڈ تھی جس میں وہ مدود تھے مگر انہوں نے اس تقریب میں شریک ہونے سے مازد کر لیا سردار شیرباز خان مزاری کے بیٹے کی شادی تھی ان کے دوست جنرل فضلحق نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جنرل زیاؤلحق اس شادی کی تقریب میں آنا چاہتے ہیں انہیں کارڈ بھیجو سردار شیرباز خان مزاری نے جنرل زیاؤلحق کو مدود کرنے سے انکار کر دیا جنرل فضلحق نے دھمکی دی کہ اگر جنرل زیاؤلحق کو کارڈ نہ بھیجا تو میں بھی شادی میں نہیں آؤں گا مگر پھر بھی سردار شیرباز خان مزاری نہ مانے سردار شیرباز خان مزاری ایک بار پھر اپوزیشن کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ جمہوریت پر پختہ یقین رکھنے والے انسان تھے انہوں نے جنرل زیاؤلحق کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بیگم نصرت بھٹو کی طرف دست تعاون بڑھایا انہیں ایم آر ڈی کی نیشنل ایکشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا سردار شیرباز خان مزاری لکھتے ہیں کہ ایم آر ڈی کی تشکیل کے لیے اجلاس جاری تھا کہ اچانک بینظیر بھٹو کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی والدہ نصرت بھٹو کو ملابت کرتے ہوئے کہنے لگیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہیں جن کے ہاتھ میرے بابا کے خون سے رنگے ہوئے نصرت بھٹو نے میری موجودگی میں بینظیر کو ڈانٹے ہوئے یاد دلایا کہ میرا بھٹو سے کس طرح کا تعلق تھا نصرت بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پی این اے کے رانماؤں میں یہ واحد چیستدان ہیں جنہوں نے بھٹو کو فانسی دیے جانے کی کھل کر مضمت کی اور مجھے تازیتی پیغام بھی بھیجا یہ تھے سردار شیرباز خان مزاری جو زندگی بھر جمہوریت کے لیے سرگردہ رہنے کے بعد معایوس ہوتے چلے گئے پانچ دسمبر دوزار بیس کو ان کی ڈس الیونمنٹ کا سفر ختم ہوا اور یہ عظیم انسان دنیا سے رخصت ہوا تو کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ ہم نے کسے کھو دیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویڈس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز موسیقی